معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے لوگوں کو ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں کسی کو بلٹ پریشر کے ہائی ہونے کی شکایت ہے کسی کو بلٹ پریشر کے لو ہونے کی شکایت ہے اس کے علاوہ آئے دن انسان کو کوئی نہ کوئی ٹینشن کوئی نہ کوئی صدمہ پہنچتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں بیچینی پیدا ہوتی ہے دل گھبراتا ہے بلٹ پریشر ہائی ہو تب بھی دل گھبرانے لگتا ہے بلٹ پریشر لو ہو تب بھی دل گھبرانے لگتا ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ پیش کر رہا ہوں کہ چاہے کسی بھی وجہ سے دل گھبراتا ہو ٹینشن کی وجہ سے دل گھبراتا ہو صدمے کی وجہ سے دل گھبراتا ہو زیادہ سوچنے کی وجہ سے دل گھبراتا ہو ہائی بلٹ پریشر کی وجہ سے دل گھبراتا ہو لو بلٹ پریشر کی وجہ سے دل گھبراتا ہو یہ ایک ہی وظیفہ انشاءاللہ آپ کے دل کی بے قراری اور بے چینی کو دور کر دے گا بس اسے استعمال کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ وظیفہ کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں اسے اختیار کرنا ہے استعمال کرنا ہے اور پڑھنا ہے دوستو وظیفہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیاء قبلی کلی شیئن یہ الفاظ ہے یہ وظیفہ ہے اگر کسی کو ٹینشن کی وجہ سے صدمے کی وجہ سے دل کی گبرہت ہو تو اس عمل کو ان الفاظ کو ایک پرچے پر لکھیں اور شہد کے ڈبے میں ڈال دیں ڈالنے کے بعد یہ شہد مریض کو صبح دوپیر شام تین مرتبہ آدھا سے ایک ایک چمچ استعمال کراتے رہیں انشاءاللہ ٹینشن کی وجہ سے یا صدمے کی وجہ سے دل کی گبرات ہوگی تو اس عمل سے دور ہو جائے گی اور اگر کسی کا دل بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی وجہ سے گبراتا ہو کہ بار بار اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں بے قراری بیچینی پیدا ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے صبح کے وقت چینی کی ایک پلیٹ پر یا چینی کا شربت بنائیں اور چینی کے شربت پر تین مرتبہ یہ الفاظ پڑھیں یا حیہ قبلی کلی شیئین یا حیہ بعدی کلی شیئین تین بار چینی کے شربت پر یہ دم کریں پھونکیں اور اس بیمار کو پلائیں کہ جس کا دل بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی وجہ سے زیادہ دھڑکتا ہو زیادہ گبراتا ہو انشاءاللہ اس کی دل کی گبرہت اور بیچینی دور ہو جائے گی اور وہ لوگ جن کا دل بلڈ پریشر کے لوہونے کی وجہ سے گبراتا ہو بہت پریشان رہتے ہوں بیچین رہتے ہوں تو ان کے لیے اس وزیفے کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے پسے ہوئے نمک پر گیارہ مرتبہ یہ وزیفہ پڑھ کر پھونک لیں دم کر لیں اور رکھ لیں اور جب کھانا کھانے بیٹھیں تو اس نمک میں سے تھوڑا سا نمک لیں اور کھانے پر چھڑک کر استعمال کریں انشاءاللہ کم سے کم اکیس دین اور زیادہ سے زیادہ چالیس دن میں یہ پریشانی اور بیچینی ختم ہو جائے گی اب ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ پتا ہی نہ چلپائے کہ دل کس وجہ سے گھبرا رہا ہے ٹینشن کی وجہ سے صدمے کی وجہ سے ہائی بلٹ پریشر کی بھی شکایت نہیں ہے لو بلٹ پریشر کی بھی شکایت نہیں ہے پھر بھی دل گھبرا رہا ہے اور یہ پتا ہی نہیں چلپا رہا کہ کس وجہ سے دل گھبرا رہا ہے تو اس کے لیے یہ کر رہا ہے آپ کو کہ ایک موٹا سا قلم بنائیں اور ایک بالکل سفید کاغذ بغیر لائن کلیں اور موٹے سے قلم سے اس کاغذ کے بیچ میں لفظ اللہ لکھیں ایک مرتبہ لفظ اللہ لکھیں اور پھر اسے کسی گتے پر چپکا دیں اور گتے پر چپکانے کے بعد اس گتے کو اپنے کمرے میں ایسی جگہ لگائیں کہ جہاں کوئی اور نہ دیکھیں یا ایسے کمرے میں اسے ٹانگیں جہاں کسی اور کا آنا جانا نہ ہو اور جب آپ رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے اس پر نظر جمائیں اور نظر جمع کے پھر آنکھوں کو بند کر کے دس منٹ تک یہ سوچتے رہیں کہ اللہ کے انوار اور اللہ کی رحمتوں کی بارش اللہ کا نور میرے دل پر بارش کی طرح پرس رہا ہے اور میرے دل پر اللہ کی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں اور دس منٹ تک ایسے ہی آنکھیں بند کر کے یہ سوچتے رہیں دس منٹ کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو کھول دیں انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کی دل گھبرانے کی شکایت اور پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی لہٰذا اس وظیفے سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اپنے دل کی پریشانیوں کو دور کریں دل کی پریشانیوں کو دور کریں